موسیقی یو آکاش وانی جمعوں ہیں گوجری خبرانہ آصف خالق بسوار پہلا خاص خبر پچھلا چوبی گھنٹہ میں دوران ملک بارما ریکارڈ دو لکھ نوہ کوئیڈ معاملہ درج کیا گیا ہے کوویڈ انی کا پھیلاو کی وجہ تو یوٹی انتظامیاں نے جمعوں تو سرنگر دربار موگ کو عمل مخر کر دیتو ہے جمعوں کا ستوارے علاقہ ماں آج سرگی آگ لگن تیوبات رہ سبزیاں کی دکانہ سمیت درجن ریڈی پڑی خاکسر ہو گئی ہیں پاکستان ماں آج دوجہ دن بھی پر تشدد مظاہرہ جاری ہیں خبران کی تفصیل نال پہلا محمد اکرم ملک ماں کرونا معاملات ماں زافو ہو تو جاری ہوئے ورس سہتیابی کی شرم آوی کمی آئی ہے البتہ کوویڈ انی کے خلاف ٹکہ کاری مہیم کامیابی نال چل رہی ہے وزارت اسے ہیتنے دسیو ہے کہ یارہ کروڑ چھتالی لکھ تو زیادہ ٹکہ لائے جا چکے ہیں وزارت نے مزید دسیو ہے جہ پچھلا چوبی گھنٹہ ماں دو لاکھ نوہ معاملہ باندے آیا ہیں کہ ایک دن ماں ریکارڈ معاملہ نال کل مصبت معاملہ کی تعداد ایک کروڑ چالی لکھ تک ہو گئی ہے قابل ذکر ہے جہ کوویڈ وبا کا فیلن تو بعد یہ پہلی بار ہوئے جہے ایک دن ماں دو لاکھ تو مطا معاملہ درج کیا گیا ہیں مرکز کے زیر انتظام علاقہ جو مخشمیر کی سرکار نے کوویڈ انی ماں تیزی نال بادانہ دیکھتے ہیں آئندہ دوربار موف کا عمل نہ موخر کر دیتو ہے مارا ریڈیو کا نمائدہ گی رپورٹ گے مطابق اس فیصلہ نا لیفٹیننٹ گا سرکاری ٹویٹر ہینڈل تو شائع کی ہو گئی ہوئے تے اس سلسلہ ماں ہن سیویل سیکٹریٹ دوان جگہ ور جمہو و سری نگر ماں برابر کام کرے گی کوویڈ انی معاملہ ماں روزانہ گی بنیاد ور بادا گیا مدنظر زیلہ جامیہ پونچ نے فیصل ہو لی ہوئے جے دوکانداراں، ڈرائیوراں، نائیاں اور پہلی صاف ماں کام کرنالا لوکان گا بڑا پیمانہ ور کوویڈ انی خاطر جانچ شروع کریں مارا نمائدہ نال گلبات کرتا ہوا کوویڈ انی خاطر نوڈل افسر زمود احمد نے دسیو جہ زیلہ انسامیاں مرحلہ وارتری کا نال دوکانداراں گانمونہ لے گئے جانچ کرے گی انہیں کیو جے انسامیاں نے یہ فیصل ہو دکانداراں اور ملازمہ گا تحفوظ خاطر لی ہوئے اس موقعور بولتا ہوا انہیں اس طرح دسیو ٹی کا او سب کے دن ہم چھے ازار سے زیادہ پورے ڈسٹرک میں ویکسین کی ہے ہونرے بل پرائم منسٹر جی کی کال پہ کے پورے ملک میں یہ ایک ماس لیول پہ ویکسینیشن ہونی چاہیے اس کو ہم نے فالو کرتے ہوئے ہم نے کیا ہے ہم نے بی جی میں بھی جو ہے ہم جتنے بھی باہر سے لوگ آتے ہوں کہ ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں تو یہ سیمیل ٹینسلی ہم نے پورے ڈسٹرک میں ماس ٹیسٹنگ شروع کی ہے وزیراعظم نریندر موڈی کی طرفوں قومی سطح ور شروع کی ہو گئے ہو چار روزہ ٹی کا اتصف یارہ تاریخ تو چودہ تاریخ تک چلنگے بعد زیلہ رامبان ماجتہ تام ہو گئے ہوئے چیف میڈیکل افسر رامبان ڈاکٹر فرید احمد بٹر نے دسیو ہے جہے گزرشتہ روز شام تاک جلد جاتی ٹی کا اتصف ختم کی ہو گئے ہو چوبی ہزار چھے سو چوتی لوکانہ جن کی عمر پنٹالی برہ تو اوپر تھی سمیت سہت کارکنان تے کرونا گے خلاف لڑن آلہ نا کووڈ شیل گوٹی کو لائے ہو گئے ہوئے انہ نے مزید دسیو ہے جہے زیلہ ماہ آنتیں زیلہ تو جان آلہ ہر مسافرگاہ جوہر ٹنل ریلوی سٹیشن ناشری چنینی ٹنل ویر کووڈ کا نمونہ لیا جا رہے ہیں چیف میڈیکل افسر ریاسی راجیف شرما نے دسیو ہے جہے دو لاکھ مستق لوکان ویچوں چالی ہزار مستفیدانہ کووڈ انہی خاطر ٹی کا گزشتہ روز تک لائے جا چکے ہیں زیلہ ماہ کووڈ انہی معاملہ کا تیزی نال بادانہ دیکھتے ہیں شیری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی بڑا بینک کانس میں دو جا ادارہ ماہ تیزی نال کووڈ انہی خاطر نمونہ لینا آج تو شروع کر رہی ہے لگ بگ دو ہزار توں اوپر نمونہ آج لیا گیا ہیں جت کے ریا سی ماہ ہر روز دو ہزار لوکانہ کووڈ خاطر خوراک ویدیتی جا رہی ہیں ابھی تک ہم نے چالیزہ لوگوں کے ٹکسنیشن ہماری ٹکسنیشن دو ہزار پرالے ہو رہی ہے اور پہلے تو لوگ نہیں آ رہے تھے سامنے ٹکسنیشن کرانے کے لیے بھٹھوں نے کافی اپرش لگائے اور لگ لگ طریقے اپنا ایک لوگوں میں بھی اب خود بھی ڈار کر گیا سیکنڈ گریب کی مجھے سے تو خود بخود لوگ آنا شروع ہو گئے لیفٹیننٹ گورنر کا سلاکر راجیو رائے بٹناکر نے آج سیول سیکٹر جمہو ماہ محکمہ جل شکتی موسم گرمہ ماہ تیاریاں بارے ایک میٹنگ کی صدارت کی لوگ پاتھاں دسیو گئے جی لیفٹیننٹ گورنر عوام ناصولیات مہیا کرائے جان خاطر وعدہ باندیں اس موقع بولتاں ایل جی گا سلاکار نے افسرہ ورزور پائیو جیوے کووڈ انی پیچیدہ حالات کے دوران لوکہ نہ بلا ناگا پینگو پانی دستیاب کرائیں مزید پانی مہیا کرائے جان خاطر ضرورت ور لوگ پاتھاں سلاکار مصوف نے محکمہ نہ ہدایت کی جیوے سارفین نہ پینگا پانی مہیا کرائے جان خاطر محکمہ مکینہ کو استعمال کریں تاں جے محکمہ سپلائی دیتی جا سکے اس موقع ور جناب مصوف نے سپریٹنڈنگ انجینیران نہ ہدایت دیتی جے مہانہ بنیاد ور باقبا کمہ ور کاروائی بارے ترقی رپورٹ وی ٹو رہے ہیں آزادی گا امرت محصف تقریبات گا سلسلہ ماں سیہات محکمہ نے مانصر ماں ناؤ گی تفریگو انعقاد کیو جس ماں سیر کرن آیا لوکا نے مانصر جیل گا خاموش تے پرکشش پانی گو لطفلیو کشتی ماں سوار ہوا لوکا نے وندے بھارت تے بھارت ماں تا گی جے گنا راوی لائیا اس موقع ور بولتا ماں ڈائریکٹر ٹوریزم جمہو جناب نسیم جاوید چودری نے نوجوانان تے مقامی لوکاں ور زور پائیو جے وے محکمہ نا جمہو ماں سیہات کا بادہ واسطہ مدد کریں جناب چودری نے اس موقع ور پچترمی یوں میں ازادی گا سلسلہ ماں سال بھر تو چل رہیا تقریبات پارے ہوئی دسیو گوجری ماں یہ خبرتام آکاشوانے جمہو تے سن رہیا ہے خبران کا باقی حصہ نل آ رہیا ہے آصف خالق پوسوال جمہو کا ستواری علاقہ ماں آج آگ کی لپیٹ ماں آن نال ترہی سبزی کی دکانہ سمیت لگ بگ ایک درجن کی تعداد ماں ریڈی پھڑی تباہ ہو گئی ہیں پولیس نے دسیو ہے جہ آج سویرہ پھل سبزی منڈی کا علاقہ ماں آگ لگ گئی جس کی لپیٹ ماں ترہی دکان لگ بگ ایک درجن ریڈی پھڑی تباہ ہو گئی ہیں پولیس نے دسیو ہے جہ آگ لگن گئے پچھے شارٹ سرکٹ کی وجہ دسی جا رہی ہے پر اس دوران کسے جانے نقصان کی خبر نہیں ہے متاثر لوکہ نے انتظامیاں تو معاوضہ وسط اپیل کی ہے قومی تحقیقاتی ایجنسی یعنی این آئی اے نے برازیل روس بھارت چین دہ جنوبی افریقہ برکس کو دو روزہ ورچول موڈ کے ذریعے سیمینار کرائے ہوئے جو سیمینار تیرہ اور چوبدہ اپریل آلہ تیرہ سرنگر مکرہ ہوگی ہو جس کو مقصد دشتگردی خطر انٹرنیٹ کا استعمال دے دشتگردہ کی تحقیقات ماں ڈیجیٹل طریقہ نہ سائنسی تفتیش شگاک کرداد ور گل بات کرنو تھو اس دو روزہ سیمینار کو افتتاح مرکزی داخلہ سیکریٹری اجے کمار بھلا نے کی ہو اس سے دوران پانچ میمبر ملکان کا چالی مائرین نے تقنیقی سیشن ورگور کی ہو جس میں سوشل میڈیا گو غلط استعمال تقنیقی دنیا ماں بعد دو ہون سمیت مصنوعی زہانت چیسے للکار نال نمنوی شامل تھو اس گئے نال نال دو پینل گل بات کافی تعداد ماں عوامی تینیجی سیکٹر تو شراکتداراں نہ شامل کر گئے انٹرنیٹ کا غلط استعمال ورقابو پان خاطر کی گئی ایک اسلامی جماعت کا رہنماغی حراست میں بعد پاکستان ماں پرتشدد مظاہرہ دجا دن بھی جاری ہیں مظاہرین نے ملک کا بڑا شہرہ ماں سڑک جام کر گئے نیرابازی کی پاکستان کا سب تو بڑا شہر کراچی ماں بھی مظاہرین نے سڑک جام کر رکھی ہیں لاہور راولپنڈی دے تمام شہرہ ماں مظاہرین کی پیڑ دیکھی گئی ہے ایک ٹویٹر یوزر نے صورتحال بارہ دستیوگ جہ پاکستان ماں جنگی صورتحال جیسا حالات بن گئے ہیں وزاہر ہے جہ پاکستان کا وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے تحریک لبیک پاکستان ناغی جماعتنا کالا دم قرار دین تو بعد ملک ماں پرتشدد مظاہرہ شروع ہو گیا ہیں بھارتی الکارہ نے آج چکان دا باگ کراسنگ پوائنٹ کے ذریعے انسانی بنیاد ورے ایک پاکستانی باشندانہ وطن واپس ٹوریو ہے مارا پنش کا نمائندہ انوباب مصری نے فوجی الکارہ کو والو دیتا ہوا دستیوگ جہ پاکستان گا بسنی کی غلام قادر والد محمد دین گا تورور کی گئی ہے جڑو جہ پیو کے نکیال گا گیم گران گو رہنا ہو تو فوج نے دستیوگ ہے جہ غلام قادر یارہ اپریل نہ بھارتالہ پاسے آگئے ہو تو جسنا فوجی جوانہ نے عرصت ماں لے لی ہو تو اس سے موقع ور غلام قادر نے بطن واپس جان ور بھارتی سرکار دے فوج لو شکریہ ادا کی ہوئے ایسو جی دے پولیس نے جمہو شہر گا گردو نواتو اسلامی کے سٹیٹ آف جمہو کشمیر وہ ایک کارکنہ سا ہے عرصت ماں لے لی ہوئے دستیوگ گئے ہوئے کہ یہ شخص اپنی تنظیم نہ جمہو شہر ماں مضبوط کرنگی خاطر آئیت ہو عرصت ماں لیا گیا شخص کی پہچان آگ کے بشیر پر عرف عصداللہ ساکتن یونیسو ہندوارا کپوارا کا طورور کی گئی ہے اجہاں توڑی کی گئی کاروائی ماں کوئی ہتھیار برامد نہیں کی ہو جا سکیو ہے جتکہ مزید تحقیقات جمہو آمد کا سلسلہ ماں سوالات کو سلسلوں جاری ہے وزیر ہے جہاں شروعاتی تحقیقات ماند سے ہو گئے ہوئے جہاں مذکورہ شخص جمہو ماں تنظیم نہ مضبوط کرنگوستہ آئیت ہو بھارت کا سابق الیکشن کمیشنر ڈاکٹر جیوی جی کرشنا مرتی کو کل انتقال ہو گئے ہو وے چھاسی برانگا تھا جناب مرتی کی وفات پر بھارتی چناو کمیشنر نے ڈاڑا دکھ کو ازار کی ہوئے چیف الیکشن کمیشنر سوشیل چندرہ نے کیو ہے جے قانون کی مضبوطی دہ بیترین چناو کا عمل واسطہ بھی ہمیشہ یاد رکھیا جیں گا